آپ کی زندگی میں پڑی گئی ایک تحجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے تحجد اللہ کی لادلی عبادت ہے سوچو تحجد گزار اللہ کا کتنا لادلہ ہوگا تحجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے فرض نمازوں کے بعد تحجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے تحجد میں چھپا ہے کن کا راز تحجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں نماز کے لیے بلاوہ آسمان سے آیا ہے جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تحجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی حد کیسے لوٹائے گا تمہارا نین سے اٹھ کر تحجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تمہیں جل کوئی بڑی کامیابی دینے والا ہے تحجد کی نیت کر کے سویا کرو کیونکہ اللہ نیت پر بھی عجر عطا فرماتا ہے تحجد وہ آخری مرم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے نہ کوئی غم رولاتا ہے نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت ہو جاتے ہیں اور تقدیر کن میں بدل جاتی ہیں پرسکون محبت تو وہی ہے جس کے بعد انسان بے فکری کی نین سو سکے اور ایسی بے فکر اور آرام وہ نین بس اللہ کی محبت کے بعد آتی ہے تب کسی چیز کی فکر نہیں رہتی نہ خوابوں کے پورے ہونے کی اور نہ لمحوں کے مکمل ہونے کی پھر نہ دنیا سے ڈر لگتا ہے اور نہ رات کے اندھیرے سے اور ان اندھیروں کی خاموشیاں تنگ کرتی ہیں درد میں بھی آرام ملنے لگتا ہے اللہ پہ بے حد پیار آنے لگتا ہے جو پاس نہیں ہوتا اس پر سبر آ جاتا ہے اور جو پاس ہوتا ہے اس پر شکر آ جاتا ہے ہم زندگی میں ساری محبتیں آزماتے ہیں اور پھر بے پناہ تھک جاتے ہیں تب ہی تو ہم اللہ کی محبت کو محسوس ہی نہیں کر پاتے ہم اس سے غرص کا تعلق رکھتے ہیں کہ اس چیز کے لیے سجدہ کر رہا ہوں اس واہش کے لیے جھولی پھیلا رہا ہوں تم کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ آپ کے لیے سجدہ کر رہا ہوں یا اللہ آپ کو پانے کے لیے یہ جھولی پھیلا رہا ہوں جس دن تم یہ کہنا سیکھ جاؤ گے اس دن دنیا کی وہ تمام محبت ہے جو تم سے دور بھاگتی ہیں یا جو تم سے چھین لی گئی ہیں وہ واپس لوٹا دی جائیں گی اور جانتے ہو اس دن تمہیں ان محبتوں کی بھی طلب نہیں رہے گی اللہ کی محبت انسان کو اتنا مکمل کر دیتی ہے کہ پھر کسی اور کی گنجائش نہیں رہتی اور پھر انسان سبر اور عشق کی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ کی رضا کے سامنے سب قربان کر دیا جاتا ہے تحجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا تب چار سوک ان کی صدائیں گونچتی ہیں تحجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی زائع نہیں کرتا جس دعا نے تمہیں تحجد کی لگن لگا دی ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے تحجد کی دعا مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے کتنی پور اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تحجد تک کھیج لاتی ہیں تیرے کن پر یقین ہے اس لیے میری دعا کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک